اللہ الرحمن الرحیم عزیز دالباد السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں اپنے جماعت شرشن کے طلبہ دالباد سے مخاطب ہوں جماعت شرشن آج کا تدریسی عمل میں ہم اردو بیر میں گرامر بڑک کا کام کریں گے یہ گرامر بڑک کا کام آپ اپنی کوپی پر بھی لکھ سکتے ہو ادرائیز آپ کو بک سے بھی یاد کرنے کی اجازت ہے کہ آپ کے پاس اگر بک ہے اردو گرامر کی کتاب اردو بنے قوائدو انشاء پردازی تو آپ اس کتاب کے صفحات آپ کے سامنے میں میں ساتھ ساتھ بتا دوں گے کہ آپ نے کہاں کہاں سے یہ کام کرنا ہے آپ وہاں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک پہ ہے ہمارے پاس واحد جمع نمبر ایک پہ کیا ہے ہمارے پاس واحد جمع اور یہ کہاں سے لے کے کہاں تاک ہے بات سے لے کے دوا تک صفحہ نمبر یہ ہے سیونٹی واحد جمع صفحہ نمبر سیونٹی ہے ہمارے پاس بات سے لے کر دوا تک صفحہ نمبر سیونٹی پہ ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر سیونٹی جیسی بہت آسان یہ واحد جمع آپ کے کوئی صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ نشان لگائے گئے ہیں جن واحد جمع پہ یہ واحد جمع آپ کے شامل ہیں جیسے بات بوتل پراد پرکار تقریب تاریخ تدبیر چادر دور رہ سیٹ عورت براد برکر پلیٹ تلوار تحریر تابیر جان دوا اس پر بیٹا سب کا مفہوم سب کا مطلب آپ کو آتا ہے سوائے پاراد جو ہے جیسے گھر میں آپ کے کھلا سا برتن ہوتا ہے جس میں ماما چاہل دوتی ہیں یا آٹا گونتی ہیں چھوٹی کھلے موں والا برتن ہوتا ہے اور یہ پلاسٹک میں بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے سٹیل میں بھی ہو سکتا ہے سٹیل میں بھی ہو سکتا ہے پرکار آپ کی جو جیسے آپ اس میں جو میٹری میں جو آپ کا ایک عالی ہوتا ہے ٹول ہوتا ہے جس سے آپ میٹری کا کام کرتے ہو اس کے بعد نیکس پہ آپ کے پاس آجاتے ہیں تدبیر تدبیر ہوتا ہے سوچ کرنا کچھ خیال کرنا کچھ ایسا یعنی ترکیب سوچنا یہ تدبیر نیکس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی کوئی بھرات وہ تو آپ کو شادی بھی آکھے حوالے سے پتے ہیں تعبیر خواب کو کہتے ہیں دواد یہ انگ پوٹ ہوتا ہے دواد کیا ہے انگ پوٹ ایسا گہر ہے اسی چھوٹا سا جو شیشی کا بھی بنا ہوتا ہے پلاسٹک ہے بنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے پینوں میں بڑھنے کے لئے انگ پوٹ لیتے ہو سیاہی لیتے ہو نیکلی سیاہی سرک چھوٹی سی دواد ہوتی ہے اور اس کے اندر جو اسی طرح دوائیوں والی دواد ہیں وہ دوائیوں میڈیسین والی شیشیاں ہوتی ہیں شیشیاں یا دواد اس طرح کی چیز جو لیکوڈ اس میں بند کی جاتی ہے چھوٹی سائے پہ مانے پہ بہت چھوٹے سائز پہ تو اس کو کیا کہتے ہیں دواد یہ بیٹا آکھر باہت جمع آپ کے نیکسٹ آپ کے پاس مزکر موننس نیکسٹ آپ کے پاس ہم مزکر موننس یہ صفحہ نمبر پھر 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 ہم مزکر موننس جیسے روٹیاں بناتے ہیں ناگان بھئی تندور کے اوپر تو بٹیارہ اس ہے اس کے بعد بنگالی بنگال بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا پنجابی پنجاب سے تعلق رکھنے والا اور اس کا مونس پنجابن ہوگا اور تیلی جو تیل کا کام کرتے ہیں تیل جیسے تیل آئل جس کو ہم انگلیش میں کیا کرتے ہیں اس کے لیے آئل آئل اور یہاں پہ اس کے لیے جو مونس ہوگا وہ کیا ہوگا تیلن مونس کیا ہوگا اس کا تیلن اس کے لیے درزی کپڑے سیتا ہے اس کا مونس درزن پرنگی یورپ سے آیا ہوا فرانگن اس کا مونس کیا ہوگا فرانگن انگلیش بولنے والا یعنی یورپ سے آیا ہوا غیر ملکی بھشندہ یورپ سے آیا ہوا لوہار لوہے کا کام کرنے والا مونس اس کا لوہارن ہوگا اس کے لیے موچی جوتے مرمت کرتا ہے جوتوں کو گانٹتا ہے ان کو سیتا ہے جوتے سلائی کرتا ہے پتھان کا کاسٹ ہے ہمارے خیبر پکتوں افغانستان میں بہت سارے یہ لوگ جو آباد ہیں بہت بہادر اور غیور ہوتے ہیں اس کے علاوہ پندت ہندووں کا جو مذہب ہے ان کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے مذہب اس مذہب اس کے پندت اور اس کا مونس پندتانی سید ذات کا نام ہے مونس سیدانی سید کا مطلب اربیزبان میں سردار ہوتا ہے اس کے بعد نیکس پہ آئے بھکاری مانگنے والا پتھواری یہ زمینوں کا جو حساب کتاب جو کام کرتے ہیں زمینوں کے اوپر زمینوں کے متعلق جو معلومات رکھنے والا ہے زمینوں کے متعلق میں رکھنے والا خاص طور پر گاؤں چھوٹی تحصیل سطح پہ ان کو کہتے ہیں پتھواری اس کے بعد پڑوسی ہمسایا مونس اس کا پڑوسن بھکاری بھکارن پٹھواری پٹھوارن پڑوسی پڑوسن جوگی مانگنے والا فکیر جوگن دھو بھی کپڑے دونے والا دھوگن کسائی جو گوشت بناتا ہے گوشت یہ جان لوگوں کو زبا کر کے گوشت کی دکانوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں کسائی کسائین مالی جو پودوں کی دیکھ بال کرتے ہیں مالن اس کا مونس کیا نائی نائی جو بال کرتے ہیں اور مونس کیا اس کی نائن اس کے بعد سونے کا کام کرنے والا اور اس کی مونس کیا سناری اس کی مونس کیا ہے اس کی زیادہ ڈیپرینٹ ہے تھوڑی سنارن بھی کہیں کہیں پہ آتا لیکن یہاں پہ کہل مونس دکھا ہوا ہے سناری جیٹ آپ کی جو بابا کا بڑا بھائی ہوتا ہے وہ آپ کی ماما کا رشتی میں کیا لگتا ہے ان کا یہ رشتہ ہے کے لحاظ سے یہ لفظ ہے کہ جو آپ کی بابا چھوٹے ہیں تو آپ کی جس کو آپ تایا بھو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ماما کا جیٹ کا رشتہ ہوگا اس کے بعد شیخ کاسٹ ہے ذات ہے شیخ خانی اور جو آپ کی تایا میئے ہوگی وہ آپ کی ماما کی ساتھ اور ان کے ساتھ کیا مونس رشتہ ہوگا جیٹھانی کا رشتہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس شیخ شیخ کاسٹ ہے ذات ہے اور اس کا مونس کیا ہوگا شیخ خانی اس کے بعد بجا نیکس پہ بھنگی جہاڑو لگانے والے کو کہتے ہیں جہاڑو لگاتا ہے جو سپائی کرنے والا پارسی یہ مذہب کا نام ہے مذہب سے تعلق رکھنے والا پجاری پوجہ کرنے والا جبوتوں کی بجا کرتے ہیں اس کا مونس پجارن بھنگی کا بھنگن پارسی کا پارسن پجاری کا پجارن حلوائی مٹھائی بنانے والا حلوائن سککہ سککہ کہتے ہیں پانی پلانے والے کو سککن اس کا مونس کیا ہے سککن گوالا دودھ بیچنے والا اس مونس کیا ہے گوالا میراسی یہ بھی کاسٹ ہے ذات ہے یہودی مذہب کا نام ہے اہلے کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں جیسے اسرائیل ہے تو اس کا مونس کیا ہے یہودن آگے نیکس جو مذکر ہیں وہ ہے کمہار کمہار جو مٹی کے برطن بناتا ہے کمہار کیا کرتے ہیں جو مٹی کے برطن بناتا ہے نیکس میں ہمارے پاس دیور یہ بھی رشتہ ہے ٹھیک ہے جو آپ کی ماما آپ کے جو چچو جی ہوتے ہیں آپ کے جو چچا جی ہوتے ہیں چچا جان جو آپ کے ہوتے ہیں وہ رشتے میں آپ کی ماما کے دیور لگتے ہیں اور ان کی جو بی بی ہوتی ہیں آپ کی جو چچی ہوتے ہیں وہ آپ کی ماما کی دیورانی ہوتی ہیں رشتے میں اور اس کے بعد مغل ذات آئیے اور مونس اس کا مغلانی یہ بیٹا آپ کے 57 پیس پہ جو مونس ہیں آپ کے پاس گرامر کی بھوک ہوئی آپ نے یہی سے ان کو یاد کرنا ہے نیکس آ جاتے ہیں ہم الفاظ متزاد کی طرف الفاظ متزاد ہمارے پاس صفحہ نمبر 121122 پہ اور اس یہ لفظ جو جہاں سے لے کے جہاں تک ہم نے یاد کرنا ہے آخر سے لے کر اقرار تک ہم نے اس کو یاد کرنا ہے کتاب سے دیکھتے ہیں کتاب پہ یہ کہاں شان میں دیئے گئے ہیں آپ لوگ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 122 سے یہ دیکھیں ان کو سب سے پہلے جو واحد الفاظ مترادیف ہے وہ ہے آخر متزاد ہوتا ہے الفاظ کی زد میں لفظ لے کے آنا ہے اس لفظ کے الٹ معنی لکھنا متزاد کیا ہوتا ہے لفظ کے الٹ معنی لکھنا آخر اول آخر اول آبادی ویرانہ جہاں پہ لوگوں وہاں بے آبادی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی نہ وہاں ویرانہ ہوتا ہے آشنا واقف کا کہتے ہیں واقف نہ آشنا نہ واقف آسمان زمین بہت آسان آمد آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا روانگی کا مطلب ہوتا ہے جانا اس کا اولٹ کیا ہے روانگی آخر اول آبادی ویرانہ آشنا نہ آشنا آسمان زمین آمد روانگی آج آج کہتے ہیں بلندی کو پستی نیچے ہونا ٹھیک ہے پست ہونا نیچے ہو جانا اپنا جان پہچانوالا پرائے غیر امیر جس پہ دولت من غریب جس کی ضروری ہے تو زندگی بھی بہت مشکل ہو رہی ہیں بہت تنگ درست ایمان مومن کفر اللہ تعالیٰ کے مذہب اسلام سے انکاری جو بند ہے مذہب کا نام کفر یعنی انکار کی حالت میں ہونا اسگر چھوٹا اکبر بڑا عربیزبان کا لفظ ہے اسگر کو چھوٹا کہتے ہیں اور اس کے اپوزٹ میں کیا ہے اس کے مقزاد میں کیا ہے گا اکبر ایمان کفر اس کا کفر نہیں ہے آپ نے لکھنا آتی ہے وہ کفر کا ہو رہا ہے یہ کفر کفر لکھنا ہے ایمان کا ایمان کا لکھیا لکھنا آپ نے ہمتزاد کفر لکھنا اس کے بعد بہتر نیکس ہے آباد وہی آباد جہاں پہ لوگ ہوں رائش پذیر ہوں یہاں پہ نام ہو ویران کوئی بھی نام ہو وہاں پہ ویران آمدنی پیسے ہیں خرچ آمدنی جو آنے کا ذریعہ ہوتا ہے خرچ خرچہ جیسے ہیں ماما کے پاس اگر کوئی بازار جاتے ہیں تو وہ خرچہ ہو جاتا ہے وہ پیسے نکل جاتے ہیں آمدنی میں پیسے ہیں آپ کے پاس آنے والے پیسے ہیں اور خرچ جانے والے پیسے ہیں آغاز شروع انجام اقتطام آگ پانی بہت آسان آزادی گولامی بہت آسان جملہ ہے اجلا اجلا ہوتا ہے ساپ سترا اور میلہ گندہ ابتداء شروع انتہا یہ بھی اقتطام لیکن اس میں دیکھا ہے آپ نے کچھ بہت سارے جیسے اول آغاز ابتداء یہ ان کا یہ کی مطلب ہے لیک لیکن ان کے آخر میں جو ان کا متضاد ہے وہ مختلف ہے آپ نے اسی حساب سے ان کے متضاد لکھنے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ اول کا ابتداء لکھ دیں انتہا لکھ دیں یا کچھ بھی اندھیرہ جہاں پہ کچھ نظر نہ آ رہا ہو اجالہ روشنی اسلام کفر ایمان کا بھی کفر ہوتا ہے اسلام کا بھی کفر ہوتا ہے ایمانداری بے ایمانی ایمانداری ہوتا ہے کسی کی ایمانداری سے اپنے اس چیز کا اگر کوئی آ کے پاس ہے تو اس کو مکمل فرض کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کو ادا کر رہنا اس کا خیال رکھنا اور بے ایمانی ہوتا ہے ڈنڈی مارنا جس طرح سمپل لفظ میں دیکھ لو کہ اگر کوئی کام پورے طریقے سے نہ کیا جاؤ تو اس میں کیا ہو جاتا ہے بے ایمانی ہوتا ہے اس میں جی چراتا ہے بندہ ہے بس ٹائم نگالتا ہے کسی طرح یہ میرا ٹائم پورا ہو جائے آسان اس کا متضاد مشکل ہوگا آس یاس آس ہوتا میٹا امید اور یاس نا امیدی آرام تکلیف آزاد غلام انام سزا انام سزا اس کا مزید کیا ہوا سزا اتار چڑھاؤ اتار ہوتا ہے اترنا چڑھاؤ چڑھنا امن پرسکون محول جنگ لڑائی بلا محول آلہ ہونچہ آدھنا بلکل نیچہ کمزور ایماندار بے ایمان وہی بلا ہے اس آپ کے اپنے پرائیس میں غفلت بڑھتنا جو ہے بے ایمانی ہوتا ہے اور فضائر پرائیس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ایمانداری ہوتا ہے اقرار ماننا انکار انکار کرنا نیکسٹ دیکھیں آگے ہمارے پاس ہے الفاظ مترادیف الفاظ مترادیف ہے ہمارے پاس سفہ نمبر 116 پہ اور یہ لفظ ہے ہمارے پاس آرام سے لے کر امادہ تک ہمیں اس کو ریوائز کرنا ہے آئیے بتو کیٹاپ سے دیکھتے ہیں کیتاب کی صفحہ نمبر n16 کتاب کا نمبر کھاں پھر n16 مترادیف کیا ہوتا ہے اسی کے معنی دینے والا لفظ جو ہے اس کے سامنے لکھنا مترادیف ہم معنی لفظ لکھنا مترادیف کیا مطلب ہوتا ہے ہم معنی لفظ تحریق کرنا اس کے معنی دینے والا لفظ تحریق کرنا جیسے آرام سکھ آرام کا کیا مترادیف ہے سکھ آس امید آردو یہ اسی کے بلکل الفاظ مانے کی طرح ہی ہے آسان سہل ارادہ اظم اجالہ روشنی ارزہ سستہ اندھیرہ تاریکی اسطاز شاگیر امیر دولتمند اکامت قیام اکامت کیا ہے قیام کرنا اکامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا برباد بے آباد بد برا یہی سمجھ لیں یہ جو سامنے لفظ دیئے گی یہ نہیں ان کے معنی ہیں اسائش آغاز ابتدا آواز صدا آسانی سہولت عصار قربانی انجمن محفل اتفاق اتحاد احمد بیوکوف اقرار وعدہ اجلا سا بیباق ندر برتن زرف برتن اس کا مترادیب کیا ہے زرف بدن جسم نیکس لیں مارے پاس آشیانہ گھونسلا آشیانہ گھونسلا آفتاب سورج آگ آتش آتش کا مطلب بھی آگ ہوتا ہے آمادہ ہونا تیار ہونا ٹھیک ہے مائل کرنا اپنے آپ کو اور یہ سارے کے سارے ان کو محفوم بتانے کی ضرورت نہیں سب ان کے سامنے ان کے معنی دیئے گئے ہیں نیکس ہمارے پاس احراب لگائیں دیکھتے ہیں کتاب سکھ بیٹا کتاب کے صفحہ نمبر 133 پہ آپ کے احراب لگائیں جو کہ دس شامل کیے گئے کتنے شامل کیے گئے ہیں دس ہیں اور یہ لفظ آپس آپس سے لے کر احترام تک ہیں اس میں لفظ کانس لے کر کہاں تک شامل ہے آپس بلکل شروعی سے شروع ہوتے ہیں اور احترام تک دس لفظ بنتے ہیں ان کی آپ نے احراب لگانا ہے احراب لگانے سے مراد ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اوپر زیر زبر پیش یہ وزن دیئے گیا ہمارے بھی زبان میں ان احراب کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبر کی جو آواز ہے وہ آ ہوتی ہے زیر کی آواز ا ہوتی ہے اور پیش کی آواز ا ہوتی ہے اسی نسبت سے جب ہم احراب لگاتی ہمیں تو ہمیں لفظوں کا تلافظ بنانے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر ہم وہ لفظ کو صحیح طرح سے آدھا نہیں کر پا رہے تو احراب کی مدد سے ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں کہ ان لفظوں کو ہم کیسے پرانون کرنا ہے کیسے ان کو بولنا ہے کیسے ان کی جیسے یہ لفظ ہے آپس ہم نے آپس نہیں کہنا بلکہ کیا لفظ ہے اس میں آپس کیا لفظ آئیے آپس علیف کے اوپر کیا آئے گا مد جو پہلے سے ہی لگایا گیا ہے اور پے کے اوپر زبر آئے گی سین کے اوپر جزم آئے گی اسے مد بھی کہتے ہیں سین کے اوپر جزم آئے گی آپس اس کے بعد آدم علیف کے اوپر مد دال کے اوپر زبر میم کے اوپر جزم اس کے بعد یہ آتش آتش نہیں بلکہ آتش علیف مد تے کے نیچے زیر شین کے اوپر جزم آمیر کیا ہے آمیر 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 علیف کے اوپر مد میم کے نیچے زیر اور رے کے اوپر جزم آخیرت کیا لفظ بند ہے آخیرت علیف کے اوپر مد جو پہنے سے شامل ہے خے کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے رے کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے اور تے کے اوپر آپ نے جزم جس کو آپ مد بھی کہہ دے اس کے بعد اتحاد اتحاد یہ جو اعراب یہ لگائے گئے ہیں علیف کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے اتحاد اتحاد آپ نے اس کو دبا کے پڑھنا دیکھو علیف کے نیچے زیر تے اس جو شد لگائے گئے اس کو شد کہتے ہیں جس کے تین دندانے ہوتے ہیں تین دندانے بنا کے اس کو کیا داتا ہے اس میں دو تے شامل ہوتے ہیں ایک تے جو متحرک ہوتا اور ایک تے ساکن ہوتا پہلا تے جو متحرک ہوتا اور دوسرا ساکن ہوتا ہے اس کے نیچے ہم ایک اعراب لگا کے زیر لگا کے اس کے اوپر شد لگا دیتے ہیں نشانی کیسے ہم نے دبا کے پڑھنا اور اس میں دو الفہ بیٹ دو تے شامل ہے اتحاد الف کی نیچے زیر تے کی نیچے زیر اوپر اس کو شد کہتے ہیں ہی کے اوپر زبر اور الف اس کے ساتھ ہمزہ کے وہی اوزان وزن دے گا اور جزم یعنی مت اس کے بعد اقرار الف کی نیچے زیر کعب کے اوپر جزم مت رے کے اوپر زبر الف اس کے افتاری نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا افتار افتار کرنا الف کے نیچے زیر فی کے اوپر جزم تو ایک جو تو آ کے اوپر آپ نے زبر ڈالنی ہے اس ہی میں آئے گا رے جزم اس کی بعد اس امکان ہوتا ہے لفظ کیا ہے امکان امکان نہیں کہہتے اس کو امکان الف اماں ہمیں بولنا پڑنا تھا اب اسی کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے ام کاف زبر کاف ام کان مو کے ام کان ام احترام ای کیسے آپ نے پرونون کرنا احترام احترام آپ کی دس اعراب ہو گئے ہیں اب نیسٹ آپ دیکھتے ہیں پیج نمبر 184 پہ آپ غلط درست فکرات غلط درست فکرات ہیں آپ کے دس شامل ہیں آپ گرامر کی کتاب سے شامل آپ نے گرامر سے یاد کرنا ہے سفہ نمبر 184 سفہ نمبر کیا ہے اور اس پہ آپ نشان لگ لگ لیں ایسا نہیں جو کام صرف آپ نے کوپی میں شامل کیا اس کو لرن کرنا بک برک میں کچھ چیز شامل ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے بیٹا گرامر کے ویج نمبر 184 پہ ہمارے پاس دو کولم دیئے گئے ہیں پہلے کولم میں ہمارے پاس غلط جملے ہیں دوسری کولم میں ہمارے پاس درست جملے ہیں غلط جو کولم ہے اس میں ہمارے پاس غریب آدمی کی مدد کرنا سواب یہاں پہ ہم نے باقی آئین نہیں آتا اس میں کیا آتا یہ آتا باقی سارا فکرہ ویسے ہی ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا امتحان میں فیل نہیں آتا یہ فیل کام ہوتا ہے بلکہ نکتے آئین کی جگہ آپ نے چینج کر دینا فی میں آئین لگا اس میں یہ لگا دینا نکتے ڈال دینا نیچے اور یہ فیل اس کا مطلب ہوتا نا کام ہوتا ہے اس کے بعد سیاہ ہوتے ہیں سیئر کرنے والے لوگ باقی سارا فکرہ صحیح ہے یہ سیاہ جو لکھا ہو ہے کالا ہوتا ہے سیاہ کا مطلب ہے آپ نے گولد ہٹا کے حلوے لگا دینا اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیئر کرنے والے لوگ میرے لیے کھانا لاؤ یہاں پہ اکثر ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ لیے ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ نکتوں والے یہ کے ساتھ ہوتا ہے لام بڑھ لیے اس کے نکتے ڈال دائیں انہیں ضروری کام تھا انہیں میں بہت مسٹیک کرتے ہیں اکثر و بیش ہم نے یہ لکھ لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس میں دو چشمی ہوتی ہے ہوتی نہیں ہم لگانے دو چشمی ہے باقی سارا فکرہ سہی ہے کام تو انہیں ہی کا تھا یہاں پہ بھی مسٹیک جو ہم نے اوپر کرتے ہیں انہیں دو وقت ضائع مک کرو باقی سارا صرف ضائع کا لفظ ہے اس کی جگہ ہم سا اور آئین آئے گا ضائع اپنے قائد کا احترام کرو اپنے قائد یہ نہیں آنا اپنے قائد آزم جیسے ہم لکھتے ہیں تو یہ والا قائد آئے گا یہ آپ کے دس فکرات ہو گئے اس کولم کے سامنے جن فکرات باقی سارے فکرات بیسے ہی رہیں جن لفظوں کو چینج کرنا ان کو میں ہائلائٹ کر دیا ہے آپ نے توجہ سے ان لفظوں کو دیکھنا ہے گھلت درست فکرات یہ بھی آپ کے پاس پانچ نمبر کا سوال آتا ہے اور یہ آپ کے پاس آسانی سے نمبر آسل کرنے والا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج کافی چھوٹے چھوٹے سوالوں سے پڑھ جاتی ہے آپ اس کو توجہ سے یاد کریں سکس سلاس یہ آپ گرامر جو جتنا بھی تھا چھوٹا واحد جمع مزکر مونس الفاظ متضاد الفاظ متراد اراب لگائیں اور غلط رسپ رات جو آپ کے مارس پرین میں شامل تھے آج ان کا یہ کام مکمل ہو گیا امید آج کے سب کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے